حسین معلم نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی بندہ اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پوڑوسی کے لئے یا فرمایا اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 171 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ایزہ رسانی سے اُس کے پوڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 172 ابو سالمہ بن عبد الرحمان نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پوڑوسی کا احترام کرے اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 173 ابو حسین نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پوڑوسی کو عزا نہ پہنچائے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اور جو شخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 174 عمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ابو حسین کی روایت کے ماند ہے البتہ عمش نے وہ اپنے پوڑوسی کو عزا نہ دے کے بجائے یہ الفاظ کہے ہیں وہ اپنے پوڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 175 ابو شوریح یعنی خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پوڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کی دن پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تقریم کرے اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش اختیار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 176 ابو پکر بن عبی شائبہ نے کہا ہمیں وقی نے صفیان سے حدیث سنائی نیز محمد بن مسننہ نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے اور انہیں شعبہ نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی صفیان اور شعبہ نے قیز بن مسلم سے اور انہوں نے تاریخ بن شہاب سے روایت کی الفاظ ابو بکر بن عبی شائبہ کے ہیں تاریخ بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا مروان تھا ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا نماز خطبے سے پہلے ہے مروان نے جواب دیا جو طریقہ یہاں پہلے تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے اس پر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس انسان نے یعنی جس نے صحیح بات گئی تھی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکر یعنی ناقابل قبول کام دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مصبت تدبیر سوچے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ستتر سالح بن قیسان نے حارز بن فزیل سے انہوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم سے انہوں نے عبدالرحمن بن مزور سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ونہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے کچھ ہواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائک لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و واضو سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ابو رافع نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تو وہ اس کو نہ مانے اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو بھی مدینے آگئے اور وادی قناہ جو مدینے کی وادی ہے اس میں ٹھہرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح سنائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تھی صالح بن قیسان نے کہا یہ حدیث ابو رافع سے براہ راز بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 189 حارث بن فضیل الختمی سے صالح بن قیسان کے بجائے عبدالعزیز بن محمد کی سنت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ابو رافع سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نبی گزرا ہے اس کے ساتھ کچھ ہواری تھے جو اس نبی کے نمونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی پیروی کرتے تھے صالح کی روایت کی طرح لیکن عبدالعزیز نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آمد اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے ان کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 180 حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا دیکھو ایمان ادھر ہے اور شقاوت اور سنگتلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخنے والوں ربیہ اور مزر میں ہے جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نبودار ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 181 ایوب نے کہا ہمیں محمد بن سرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل یمن آئے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ نرم دل ہیں ایمان یمنی ہے فقہ یمنی ہے اور دانائی بھی یمنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 182 عبداللہ بن عون نے محمد بن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پچھلی حدیث کے مانت صحیح مسلم حدیث نمبر 183 صالح نے عارض سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمنی لوگ آئے ہیں وہ زیادہ کمزور دل اور سینوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں فقہ یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 184 ابو زیناد نے عارض سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی ریاست مشرق طرف ہے فخر و تکبر گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں ہے یعنی جو اونٹی آواز میں چلانے والے اور اون کے خیموں میں رہنے والے ہیں اور اتمنان و سکون بکریاں پالنے والوں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 185 علا بن عبد الرحمن الجوہنی نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن سے ہے کفر مشرق کی طرف ہے سکون و اتمنان بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں اور فخر و ریا شو شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی چلانے والوں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 186 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فخر و تقبر چلا کر بولنے والے خیموں کے باسیوں میں ہے اور اتمنان و سکون بھیڑ بکری والوں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 187 شعیب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت کی اور آخر میں یہ اضافہ کیا ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 188 سعید بن مصیب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اہل یمن آئے ہیں ان کے دل دوسروں سے زیادہ نرم ہے اور مزاجوں میں زیادہ رقت ہے ایمان ایمان یمانی ہے اور حکمت بھی یمانی ہے سکون بھیر بکریاں پالنے والوں میں ہے اور فخر و تکبر اونی خیموں کے باسے چیخنے چلانے والے لوگوں میں جو سورہ تلو ہونے کی سمت میں رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سننا ماہ سے ابو معافیہ نے آمش سے حدیث سنائے انہوں نے ابو سالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں وہ دنوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رقت رکھنے والے ہیں ایمان یمانی ہے حکمت بھی یمن سے ہے اور کفر کا مرکل مشرقی طرف ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو نموے جریر نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی لیکن اس نے کفر کا مرکل مشرقی طرف ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ایک آنوے شعبہ نے آمش سے سابقا سنت کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائے اور یہ الفاظ زائد بیان کیے کہ غرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیر بکری پالنے والوں میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بان میں حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی سختی اور جفا یعنی اکھڑپن مشرق میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو ترانوے ابو معاویہ اور وقی نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو آپس میں سلام عام کرو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چوران میں ابو معافیہ اور وقیع کے بجائے جریر نے اعمش سے ان کی اسی سنہ سے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جب تک ایمان نہیں لاؤگے جنت میں داخل نہیں ہو سکوگے جس طرح ابو معافیہ اور وقیع کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پچانوے سفیان بن عیعینہ نے کہا میں نے سحیل سے کہا کہ عمر نے ہمیں قاعقا کے واسطے سے آپ کے والی سے حدیث سنائی سفیان نے کہا مجھے امید تھی کہ وہ مجھے خود روایہ سنا کر ایک راوی کم کر دے گا چنانچ سحیل نے کہا میں نے اسی سے یہ روایہ سنی جس سے میرے والی نے سنی وہ شام میں ان کا دوست تھا محمد بن عباد نے کہا پھر سفیان نے ہمیں سحیل کے واسطے سے عطا بن یزید کی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایہ سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے ہم یعنی صحابہ نے پوچھا کس کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس کے کتاب کے اس کے رسول کے مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کے خیر خواہی صحیح مسلم حدیث نمبر 196 صفیان صوری نے سحیل بن ابی ظال سے انہوں نے عطا بن یزید لائیسی سے انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 197 ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سنائی کہا ہمیں سحیل نے عطا سے اس وقت سن کر روایت کی جب وہ ابو صالح کو حدیث بیان کر رہے تھے کہا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 198 قیس بن ابی حازم نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 199 زیاد بن علاقہ کوفی سے روایت ہے انہوں نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ سو